حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسوں نہ بھاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم تم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنا امان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت مجود ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بڑھ کے دلوں میں اگتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لئے تیاری نہیں کرتا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہارا گصہ برداست کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ شخص تمہارا سچا دوست ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرستے میں اکل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ اکل دبا لے تو جانور اگر خواہش کو دبا لے تو فرستہ کوئی تمہارا دل دکھاوے تو نرازمات ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے